مسئلہ آپ کا یہ سوٹ بہت پیار ہے ہاں بہت پیارا لگ ہے السلام علیکم علیکم سلام اٹھے گئے ہو صبح صبح بیبی نے اٹھا دیا ہے بیبی اٹھے گئے ہاں بیبی کا فیس رویل نہیں کرنا ہم نے کیسا ہے بیبی آپ کی ویڈیو بن رہی ہے ویڈیو ہاں کیسا ہے چلیں گھومنے پھرنے ہاں بھارش میں چلنا ہے اور کیسی ہے اس کی طبیعت ٹھیک ہے چلو ابھی کل جائیں گے ڈاکٹر کے پاس کل منڈے آنا تو کل تو فون کیا تھا ڈاکٹر نہیں آئے تھے انہوں نے کہا کہ منڈے کو آنا تو پھر منڈے کو جائیں گے کل انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بیلون ابھی تک بھی لگے ہوئے ہیں ویلکم کے السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی طوام فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہماری نئی سی صبح کا آغاز جو ہے وہ فلاور سے ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں جب بیلکنی میں آتے ہیں تو پیاری پیارے سے فلاور نظر آتے ہیں تو ہماری صبح انہی فلاور سے ہی شروع ہوتی ہے ماشاءاللہ ہماری بیلکنی کے فلاور کتنا پیارے ہوگئے یہ روز دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارے خوبصورت فلاور لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ والے پودے جو ہیں یہ تو صدا بہار ہیں تو چلیں اندر واپس چلتے ہیں روم میں جیسے ہی میں باہر نکلا تو موسم دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت اور یہاں پرپارش بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور ٹماتروں کے پودوں کے اوپر پانی دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے نیو گھر کی سبزی کو دیکھنے کے لیے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں نیو گھر تو چلیں جی ہم پہنچ گئے ہیں گھر پر اور یہاں پر اتنا تھنڈی ہوا چلی ہوئی کہ سردی لگ رہی ہے تو چلیں اس کو بند کرتے ہیں ابھی اندر چلتے ہیں اور سبزیوں کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے چلیں شوز یہیں اتار دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرح السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ گھر تو صحیح پڑا ہوا ہے یہ ون پڑا ہوا ہے تو چلیں جی ہم بیک سائیڈ پر آگئے ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ یہ تو زبرس ہو گئی سبزیاں بارش کی وجہ سے بہت اچھی ہو گئی ہیں سبزی اسے گھاس نکالنا پڑے گا کیونکہ گھاس جو ہے ہلکا ہلکا بڑا ہو گئے اور اس طرف کا view دیکھیں کتنا پیار ہے اور سامنے جانوار بھی آئے ہیں انیمل اور یہ دیکھیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں موسم کو اور گھاس کھا رہے ہیں اور ابھی تو بارشیں ہو رہی ہیں سبزی کو پانے لگانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے تو اس روم میں آگئے ہوں اور یہاں سے کاؤسر کے لیے کچھ سامان اٹھانا ہے تو وہ بھی لے کر جاتا ہوں یہ والا بھائک ہے اس میں کپڑیں خالا کے تو چلو جی اب چلتے ہیں واپس گھر کی طرف موسم کافی اچھا ہے بہت زبرس ہم موسم کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ موسم یہاں کے ہیں ہی ایسے تعریف کرنے کے قابل اور جیسی ہم گھر سے نکلے تو گھر کے باہر نرسری تھی نرسری سے یہ گلاب کے پھول لے لیے یہ گھر پر لگانے ہیں اوپر بیلکنی میں بھی لگانے ہیں اور گیٹ کے پاس بھی لگانے ہیں کیاری میں کافی سارے کلر ہیں جی تو میں جا رہا ہوں مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے دوست کے گھر چھوڑنے کے لیے اور یہاں سے ویو دیکھیں کتنا پیارا ہے کافی اچھا موسم بن گیا ہے اور ہر چیز آپ کو کلیر دکھائی دی رہے گی اور خوبصورت لگ رہی ہے ایسے؟ اپنے دوست کے گھر جا کے کیا کرو گے؟ ہم؟ گیم کھلو گے؟ کتنا اچھا ویو ہے گاؤں کا گاؤں ہے یہ دیکھو سامنے اور شہر کا شہر ہے اور ماشاءاللہ یہاں سے ویو دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت ہے اور کافی نیچے اترائی گئے یہ دیکھیں کتنا پیارے پیارے گھر بنے ہوئے اور خوبصورت لگ رہا ہے اور اس طرف کا ویو بھی کافی اچھا ہے اور سامنے کا ویو ہوگی یہاں کا سی سوک آپ کو کیسا لگا؟ اچھا ہے؟ ہاں دعا؟ اچھا ہے آپ کو؟ حرام حرام سی تو اب یہ بچوں کے ساتھ پارک آیا ہوں اور بچے جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں چلو آج بیٹھو بیٹھو سی سوک پہ بیٹھو آپ کی فرینڈ دعا بھی بیٹھ ہوئی ہے اور سارا بھی بیٹھ ہوئی ہے بیٹھے 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 شاہباش گوڈ آپ کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں آپ نہیں بیٹھتا ہوں چلو میں نہیں بیٹھتا آپ میرے پاس نہیں کر دو نہیں نہیں بس آپ کو جھولا دے رہے ہیں سب کے ساتھ دوستی ہے یہ دیکھیں آج بہت دیکھو ہمارے پاس نو بیٹھا نو بیٹھا بوم بیٹھا بوم بیٹھا بوم بیٹھا نو بیٹھا کے دوست پہ یہ؟ آپ کو کیسے پتہ؟ یہ سچ میں نو بیٹھا کے دوست پہ یہ گھر پہ آتی رہتی ہے بیٹھے بیٹھے شاب باد آج موسم کافی اچھا ہے آج بھی بارش کا امکان ہے اور بچے پارک میں انجوائے کرتے ہوئے آیا تو تیبہ کی فرینڈز جو ہیں گھر پر آئی تھی اور ان کو میں پارک لے آیا ہوں آیا تیبہ کی فرینڈز جو ہیں رات کو ہی آگئی تھی آیا تیبہ سے ملنے کے لئے اور رات کافی دیر تک کھیلتے رہے اور صبح کافی دیر بعد ہی اٹھے ہیں تو ابھی میں ان کو لے کے آگئی ہوں پارک ابھی تک ان نے کپڑ بھی چینج نہیں کیے اور پارک میں کھیلنے کے لئے آگئے تو چلے تھوڑی دیر یہ پارک میں کھیل لیں تو پھر میں ان کو لے کے جاؤں گا واپس گھر اور کپڑی چینج کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں کا پلان بنتا ہے اور تینوں بچے جو سنگ پر کھیل رہے ہیں اور آج سلائیڈ پر ہے چلے چلے ٹھیکے میں بیٹھتا ہوں ہاں آپ سلائیڈ کرو اچھا میں آپ سے دور ہو جاتا ہوں چلے پاپا چیر پر نہیں بیٹھ رہے ہیں چلے میں چیر پر بیٹھ گا ہوں یہ میرے پارک آج چلو سلائیڈ کرو چلے 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 شاباش یہ چلو سارا آپ یہ بچے جو آس کریم والے کو گھیر کے لے کے آ رہے ہیں وہ پیشے والی گلی میں تھا تو وہاں سے پگڑ کے لے کے آ رہے ہیں آپ کو کون سی آس کریم چاہیے مہنگو آپ کو کچھ نہیں یہ دیکھو بچے پیچھے لٹکے ہوئے ہیں بچے وہ کہاں سے لے کے آ گئے آس کریم والے کو کل کو کون سی چاہیے سب کو مہنگو کپ پہلے آس کریم کا باکس تو بھرا ہوا ہے چلو 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 آپ اپنی پسند کی لے لو کون کون سی لے رہے ہو آپ کی ونیلا ہے یہ کون سی ہے یہ مہنگو بول گیا مہنگو مہنگو تو ختم ہو گیا اور کوئی سی چلو پھر شاپ پہ چلیں گے ابھی کچھ جو چیز لے نہیں ہے لے لو مہنگو چاہیے چلو ٹھیک ہے آیت آیت آگئی آیت آپ کو کون سی چاہیے آیت آپ بتاو یہ دیکھو آیت آیت پاپا کون سی لے لی یہ والا یہ چوکلیٹ ہے چلو سارا آپ نیچے آجا پیسے بھی دو پیسے کہاں ہیں آیت پیسے تو دو انکل کو دعا کو ایسے لوں دعا یہاں سے نہیں لے رہی دعا مہنگو نہیں ہے ان کے پاس ابھی ہم جا رہے ہیں شاپ پر ان کو مہنگو ہی چاہیے ہیں یہ دو مہنگو والی ہیں تو کچھ بچوں کو جو ایس کریم ملی ہے کچھ کو نہیں ملی تو یہ سب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور ان کو لے کے جا رہا ہوں آپ کی ایس کریم گر گیا نہیں چھپایا ہوگا چلو دعا بیٹھو بچا چلو تیبا اب سب بچا پارٹی کو شاپ پر لے کے جا رہا ہوں آپ اور بھی کھائیں گی نہیں نہیں کھا چلو لے لے لینا اور بھی لے لینا اور یہ دیکھیں بارش بھی آ گئی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا پاپا میں بات چلو سنا ہے سنا ہے بارش سانگ لگ رہا ہے تو بچوں کو چیز دلانے کے بعد واپس گھر پہنچ گیا اور طیبہ آیت کی فرنڈ جو دعا تھی وہ اپنے ممی پاپا کے ساتھ چلی گئی جیسے ہم سٹور پر پہنچے تو ان کے ممی پاپا بھی سٹور پر پہنچ گئے وہ دعا کو لے کے واپس چلے گئے میرے خیال میں انہوں نے کہیں جانا تھا اور سارا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی آگئی تو ابھی گھر پر پہنچے ہیں ابھی بچے جو ہیں ایس کریم انجوائے کر رہے ہیں ابھی دونوں گوڑیا ساتھ بیٹھ کر کھیل رہی ہیں کیا کھیل رہی ہے آیت سارا کھل رہی ہے کھلنا چیزیں کھلنا کھیل رہی ہے نہیں یہاں سے کیا چیزیں اٹھا اٹھا کے ہورس کے پاس رکھ رہی ہیں یہ کیا ہے یہ یہ ہم دکھرے پزلز ہیں پزلز ہیں ہاں چلے وہاں جا کے بنائیں ڈیزائن بنائیں ڈیزائن نہیں بنائیں گے کیا بنائیں گے آپ کو تو کھل چلے ٹھیک ہے اور وہاں پر مصطفیٰ اور اس کا فرینڈ جو ہے فوٹ بول کھیل رہے ہیں اور یہ دونوں دوست آپس میں میچ کھیل کے ہوئے کون جیتا کون آ رہا آپ کے دو ہیں اور آپ کا زیرو چلو محنت کرو کوشش کرو آپ بھی برابر ہو جائیں اس میچ کو برابر کرو اتر جاؤ بیچارہ مر جائے گا دو دو بیٹھ گئے ہیں اس کو کھانا بھی کھلایا ہے نہیں کھلایا یہ کل تک جلا جائے گا دنیا سے جس طریقے سے آپ لوگوں نے حال کیا ہوئے نا بیچارے کا وہ دیکھو گھاس دل وہ دیکھو گھاس کھلا رہی ہے یہ کہاں کھائے گا اس کو اوریجنل گھاس چاہیے مسئلہ آپ کا یہ سوٹ بہت کیا رہا ہے بہت کیا رہا ہے اور آج آپ کو عید کا تیسرا دن مبارہ کو مبارہ آپ کو بھی ماما چارا ستر کو دور بھی لے جاؤ اچھا چھلو بہت کیا رہا ہے